سنیت تمہیں کیا ہو گیا کہ تم شبہ برات میں بھی جو ہے وہ نہ دھو کرو اتنے در خوشبو لگا کر کے خومتے پھرتے ہو مقفرت کی دعا نہیں کرتے اور دعا بھی کی تو ادھر ادھر دیکھ کر اللہ مجھے معاف کر اللہ مجھے معاف کر ارے اس بے توجہی سے مانگنے والوں کو تو ماں بھی دودھ نہیں پھلاتی بچہ جب تک کے کھیلتا رہے گا ماں اپنے کام میں لگی رہتی ہے آپ کو لوگ کہاں جو کہتے ہیں مولانا ہم اللہ سے بہت دعا کرتے ہیں اللہ دیتا نہیں میں نے کہا کفر نہ بکا کر جب اللہ نے تجھے محمد الرسول اللہ کی گلامی کی وجہ سے تجھے کہہ دیا ادھونی استجیب لکم بسرے جا مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا تو ماں دودھ کب پلا پیے بچے کو ابھی کھیل رہے تو کہتے ہیں بھی برطن دھولوں ابھی کھیل رہے تو کہتے ہیں بھی جھاڑوں دے دوں ابھی کھیل رہے تو شوار کا کھانا پکھا دوں ابھی کھیل رہے تو ساس کے پیر کھانا دوں میری ماں اور بہنیں ہی موجود ہیں ماں بولو توجہ دیتی ہے کھیلتے بچے پر تو ماں بھی توجہ نہیں دیتی لیکن جب بچہ اتنا گر گر آ کے روتا ہے کہ پورا گھر آسووں کی آواز سے گول جاتا ہے تو ماں چھونے پر جلتی ویروٹی چھوڑ کر کے بھاگ کر آتی ہے اوہ میرا لال اوہ میرا چان اوہ میرا لگتے جگر بتاؤ ماں کب چولا چھوڑ کر کے آئی اس وقت جب بچے نے رونا شروع کیا جب بچے نے گر گرانا شروع کیا نادان تو ادھر ادھر دیکھ کے خدا سے مانگتا ہے اور کہتا اللہ دیتا نہیں جبکہ اس کا بات ہے تو مانگ تو ویسے ماں بچے کو روتا دیکھنے کے بعد سینے سے لگاتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں جب تم گر گراؤگے تو خدا کی رحمت بھی سینے سے لگائے گی مقفرت مانگنا ہے شب برات میں اعلان ہوتا ہے اوہ گنے گارو آؤ مقفرت مانگلو اوہ مجرمو آؤ بخشش مانگلو آج جو مانگوگے دنگا اولاد مانگنا والا اولاد مانگلو بیٹے مانگنے والا بیٹے مانگلو رشتے مانگنے والا رشتے مانگلو دولت مانگنے والے دولت مانگلو اور میرے اللہ کا جو اعلان ہوتا ہے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا حب تو مائل بکرم ہے کوئی سائن ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ راہ منزل نہیں نہیں امام حسین آسوبہ آکر مغفرت مانگے مولا علیہ آسوبہ آکر مغفرت مانگے اللہ کے رسول پوری پوری راہ اتنا روئے کہ آنکھیں سوچ جائیں پیر پہ ورم آ جائیں اور میری قوم شراب پینے کے باوجود چوہ کھلنے کے باوجود داریاں مڑانے کے باوجود نمازوں کو ترک کرنے کے باوجود شبہ برات میں بھی پکوڑے کھاتے پھرے شبہ برات میں بھی کھاتی پیتی پھرے بتاؤ کتنا گڑ گڑاتی ہے اللہ کے یہاں اے گنوارا کے مسلمانوں اللہ کے ولی کی اس عرص کی تقریب میں کہتا ہوں خدا کی عصد کی قسم ایک بار میرے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگ تو دیکھ میرا خدا وہ ہے جو مردے میں جان پیدا کر دیتا ہے جو مردے میں جان پیدا کر ایک بار مانگ کے تو دیکھ تو کینسر کا مریض ہے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں تیری بیٹی کو رشتے نہیں آتے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں تجھے اولاد نہیں ہے گڑ گڑا میرے خدا کی بارگاہ میں واللہ جب یقین کے ساتھ گڑ گڑا ہوگے تو اللہ اکبر شبہ برات میں تو وہ پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے لیکن دیتا کس کو ہے اگر شرابی مانگے تو بہت ناراض ہوتا ہے شرابی کو نہیں دیتا کیوں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں کیونکہ شرابیوں سے بہت ناراض ہیں جس نے شراب کو ایک گھوٹ پیا توبہ نہیں کی تو گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی پھپی کے ساتھ زنا کیا شرابیوں بغیر توبہ کے شرابی بخشے نہیں جاتے ماباپ کے نافرمان بغیر توبہ کے جب تک ماباپ کو راضی نہیں کر لیں گے بخشے نہیں جائیں گے اسی طرح اللہ وقت پر دلوں میں کینہ رکھنے والے ہیں جن کے دلوں میں لوگوں کے لئے کینہ ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ والو دل صاف کرو دل میں کینہ رکھنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے آپ دل صاف کر کے ایک بار میری اللہ سے مانگ کے دیکھو اللہ دے گا یہ میں یوں کتاب میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی یہ میرا تجربہ ہے تم مانگ کر تو دیکھ میری زندگی کے ایسے واقعات ہیں میں اس کو بطور کرامت بیان نہیں کرتا کیونکہ دنیا کا سب سے بہترین انسانوں میں نلقادری ہیں لیکن میں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں جس دن تڑپ کر مانگا میرے اللہ نے دیا اور میں تم سے کہتا ہوں تم بھی مانگو تم بھی مانگو یقین سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گنے گار ہیں میں نے کہا دعا کے لئے گنے گار اور نیکوکار کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے دعا کے لئے نیک ہونا شرط نہیں ہے دعا کے لئے اللہ پر یقین ہونا شرط ہے اگر گنے گار بھی مانتا ہے نا تو میرا اللہ دیتا ہے وقت ختم ہو گیا لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بتاتا رسمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں بتاتا حقیقتا بتاتا مانگ کے دیکھ میرے اللہ سے اگر کافر بھی مانتا ہے تو میرا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے میں بڑی بات کر رہا ہوں سمیداری سے کر رہا ہوں جس کو بات کرنے کر لیں میرا اللہ کافروں کو بھی جو کافروں کو دیتا ہے وہ تجھے نہیں دے گا تو تو اپنا تعلق اس سے جوڑ جوڑ کر کے دیکھ دور بیٹھائیں کیوں دور بیٹھائیں گڑ گڑا رو اسے منع اسے رازی کر اور میری قوم کے جوانوں سن لو یہ بھی آپ سے کہہ دوں سب کو منانا مشکل ہے یہ علماء بیٹھیں عوام بیٹھی ہوئی ہے اگر کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانا مشکل ہے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کو منانا آسان ہے وہ میرا اللہ ہے بہت جلدی مان جاتا ہے کیونکہ پیار بہت کرتا ہے اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی اس کو پکارتا ہے نا وہ پکارتا ہے کہہ پکارتا ہے تو گنے گار پکارتا ہے تو تین بار کہتا ہے لبے ایک یابدی لبے ایک یابدی میرے جوانوں علماء کی دعا لو سیدوں کی دعا لو ولیوں کی دعا لو لیکن تم بھی گڑ گڑانے کے عادت ڈالوں تم بھی گڑ گڑاؤ تم اپنے لئے جتنے سوزے دل سے مانگ سکتے ہو اتنے سوزے دل سے کوئی تمہارے لئے نہیں مانگ سکتا میرے اللہ پہ یقین کر بہت دور چلے گئے راتوں کو زنہ کے مناظر تو کیوں گئی تو وہ ناراض نہیں ہوگا وہ گہرت والا ہے میرے بھائی وہ ناراض اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ بگڑتا ہے وہ گہرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے تم شراب پیتے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن گہرت والا اس لیے ناراض ہوتا ہے وہ بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیز اور جس سے پیار کرتا اس سے جلدی ناراض ہوتا ہے اور جس سے پیار نہیں کرتا اس کو ڈیل دیتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو گنا کرنے کے بعد دولت مل رہی ہے سمجھ جاؤ اللہ اس سے ناراض بہت ساتھ تو پکڑ کرے گا اس کی اور چھوٹی چیز پہ کسی کی پکڑ ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ راضی ہے اس لیے جلدی پکڑ کر لی تاکہ جلدی صدر جائے جلدی سے ہندر پڑتا ہے تو آدمی کہتا اللہ میری توبہ اس کی بارکہ میں خوب توبہ کرو خوب مافی مانگو خوب مافی مانگو وہ ماف کرے گا اس کی بارکہ میں گڑ گڑاؤ کیسے گڑ گڑاؤ جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس گڑ گڑاتا ہے اس سے زیادہ گڑ گڑاؤ اس سے یقین سے مانگو کہ میں مانگ رہا ہوں تو مجھے وہ ضرور دے گا ضرور دے گا ضرور دے گا اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس نے فقیروں کو بادشاہ بنایا ہے اس نے بیکاریوں کو تاجدار بنایا ہے اس نے ادنا کو آلہ بنایا ہے اس نے قطرے کو سمندر بنایا ہے اس نے زرے کو سینہ بنایا ہے آؤ اس کی چوکھٹ پر اس کی چوکھٹ پر آؤ اور مانگو یقین سے مانگو شبہ برات مانگنے کی رات ہیں بہت جلدی مان جاتا ہے لیکن طریقہ کیا ہے ریاکاری نہیں کرنا دکھاوا نہیں کرنا یہ منافقت اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اکیلے میں تنہائی میں رو گڑ گڑا اپنے گناہوں سے معافی مانگ دو آنسوں کی سوگات پیش کر بہت جلدی مانگو